ناظرین کرکٹ کے شائقین کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اگلے دس سالوں کی جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کیپ اور چمپینز ٹرافیز ہونی ہے ان کا شیڈول اعلان کر دیا ہے اور سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بھی چمپینز ٹرافی کا انقاد ہوگا اور یہ دوہزار پچیس میں چار سال کے بعد پاکستان میں یہ چمپینز ٹرافی کا انقاد ہوگا اور پاکستان میں کوئی بھی بڑا انٹرنیشنل مقابلہ جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا یا اس قسم کا جو ٹورنمنٹ ہے یہ کوئی انتیس سال کے بعد پاکستان میں اتنا بڑا کھیل کا اور کرکٹ کا مقابلہ ہونے جائے گا جس میں دنیا کی بہترین ترین کرکٹ ٹیمیں جو ہیں وہ شریک ہوں گی اور یہاں پہ کرکٹ کے شائقین کو بلخصوص پاکستان کے شائقین کو بھرپور جو کرکٹ دیکھنے کا موقع ملے گا اس پہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے اس کا خیرمکتم بھی کیا ہے اس کو خوشی کا اظہار کیا ہے اور رکھایا کہ یہ قابل فخر بات ہے کہ پاکستان کے جو کرکٹ شائقین ہیں کرکٹ لورز ہیں ان کو اپنی سے زمین پہ کرکٹ کے بہترین مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو کھیل کے میدان ہے وہ بھی اس قسم کے انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے جو ہے کہ وہ کھلنے ہیں ایک طرف تو یہ کھیل کا معاملہ ہے لیکن دوسری طرف جو سب سے اچھی اور خوشائن بات ہے اور جو ایک امید کی کرین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی سیچویشن تھی جو امن و امان کی صورتحال تھی جس کے سبب جو ہے ابھی ریسنٹلی نیوزی لینڈ نے پاکستان آ کر اور پھر این میچ سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے کہ اپنا دورہ جو ہے منصوف کر کے یہاں سے وہ واپس چلے گئے تھے انگلینڈ کی ٹیم نے اس کے بعد پاکستان آنا تھا لیکن انہوں نے اپنا دورہ بھی منصوف کر دیا یہ جو صورتحال ساری کی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے بلخصوص جب دوہزار آٹھ میں سیر لنکا کی کرکٹ ٹیم کی اوپر لاہور میں حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان میں کھیل کے جو میدان ہیں بلخصوص کرکٹ کے میدان جو ہیں بلکل ویران ہو کے رہ گئے تھے اور انٹرنیشنل مقابلے یہاں پر نہیں ہو رہے تھے پاکستان نے اس میں کافی تقدوں کی بڑی کوششیں کی اس میں زمباوے افہانستان بنگلہ دیجھ سری لنکا ویسٹرن ڈیز کی ٹیمیں کچھ اوقات کے لیے پاکستان آئیں بھی مقابلے بھی ہوئے لیکن اس انداز میں جس انداز میں پہلے یہاں پر کرکٹ ہوتی تھی وہ نہیں ہو سکی لیکن ابھی اچھی جو خبریں آ رہی ہیں عالمی فورم سے پاکستان کے بارے میں کہ یہاں پہ اب سیکیورٹی صورتحال کا بھی بہتر ہے اور اس کو تسلی بخش قرار دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان میں جو چیمپینز ٹرافی ہے دوہزار پچیس کی اس کے نگات کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ جو ٹورنمنٹس کی اگلے دس سالوں کے لیے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس میں جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا وہ امریکہ اور ویسٹن ڈیز میں مشترکہ طور پر کرایا جائے گا اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ میں کرکٹ کے میچ ہوں گے امریکہ کی نیشنل کرکٹ ٹیم ایسی نہیں ہے جو انٹرنیشنل مقابلوں میں شریک ہو ٹیسٹ کرکٹ یا ونڈے کھیل رہی ہو لیکن وہاں پہ کرکٹ کے شائقین اور کرکٹ کھیلی ضرور جاتی ہے اس لئے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس سے امریکہ میں بھی کرکٹ کے فروق کو مدد ملے گی اس کے علاوہ جو اس کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو ٹوینٹی ٹوینٹی سکس کا ہوگا وہ انڈیا اور سری لنکا میں مشترکہ طور کے اوپر ہوگا اور اس کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو ٹوینٹی ٹوینٹی ایٹ کا ہے وہ اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اس کی مشترکہ طور کی اوپر میں عزبانی کریں گے اور اسی طرح ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی تھرٹی جو ہے اس میں انگلینڈ آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ جو ہے اس کی مشترکہ طور کے اوپر میز بانی کریں گے ان خبروں میں کہ جہاں پر جب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اپنے ٹویٹر کے اوپر اس کو اناؤنس کیا ہے تو اس کا عالمی سطح کے اوپر بھی خیر مقدم کیا جا رہا کرکٹ کے شائقین نے بڑے دلچسپ اس کے اوپر کومنٹس کیا ہے پاکستان میں اس اناؤنسمنٹ کو بڑی خوشی سے لیا گیا اور اس کا خیر مقدم کیا گیا لیکن انڈین میڈیا کے اندر اس کے باوجود کہ دو تین ایسے ایونٹس جو ہیں وہ انڈیا میں ہونے جا رہے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو ٹوینٹی ٹوینٹی سکس کا ہے وہ انڈیا اور سری لنکا مشترکہ طور کے اوپر کریں گے اور پاکستان کے لیے ہر فورم کے اوپر جہاں پہ انڈیا مشکلات پیدا کرتا تھا انڈین پریمیر لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کو نہیں لیا گیا کہ اچھا جی پاکستان میں ان کو نہیں آنے دیا جائے گا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی سکس کا انڈیا اور سری لنکا میں ہو رہا گا اور کیا پاکستان کے وہاں پہ میچ شیڈیول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اور غالباً ہوں گے تو پھر انڈیا جو ہے وہ کس قسم کی پولیڈکس کرے گا اس کے علاوہ جو ٹوینٹی ٹوینٹی نائن کی جو چیمپئنز ٹرافی ہے دوہدار پچیس کے بعد جو اگلی چیمپئنز ٹرافی ہوگی دوہدار آنٹیس میں وہ انڈیا میں ہوگی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اعلان کیا ہے تو یہ دو بڑے ایمٹ جو ہیں وہ انڈیا میں ہوں گئے اس کے علاوہ جو دو اور ایمٹ ہیں جو پچاس سال سے زائد عمر کے جو کھلاڑی ہیں ان کے لئے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دو ورلڈ کپ انانونس کی ہیں کہ ایک ٹوینٹی ٹوینٹی سیون میں فیفٹی پلس کا جو یہ مقابلے ہوگی جو جنوبی فریقہ زمبابی اور نویویا میں ہوں گے اور ٹوینٹی تھرٹی ون میں فیفٹی پلس کا اور جو ورلڈ کپ ہوگا وہ انڈیا اور منگلہ دیش میں مشترکہ طور کے اوپر ہوگا تو انڈیا میں اس طرح سے اگلے دس سالوں میں تین بڑے ایونٹس ہوں گے اس میں یقین پاکستانی کھلاڑی بھی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کیتے ہیں جب مقابلے ہوں گے تو وہاں پہ جائیں گے ممکن ہے کہ ان کھیلوں کے مقابلوں کے نتیجے میں جو دونوں مالک میں سیاسی طور کے اوپر کافی کشید کی ہے یا ٹینشن ہے کنٹرول لائن اور کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں شاید اس میں کوئی کمی واقعہ اور اسی طرح جب ٹوینٹی طرفی ہوگی تو یہ صرف پاکستان میں ہوگی اس میں کوئی دوسرا ملک نہیں ہے تو دیفینٹلی انڈیا کی کرکٹ ٹیم کوئی پاکستان آنا ہوگا ان کے اوپر دباؤ ضرور ہوگا لیکن پاکستان میں شاید ان کو انوائرمنٹ وہ ڈیفرنٹ بلے جیسا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو انڈیا میں انوائرمنٹ بلتا ہے وہاں پہ سم ٹائم ہوسٹائل واقعات پیش آتے ہیں میچ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں پر جملے کسے جاتے ہیں یا حملے بھی کر دیں جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ پاکستان میں ایسا نہ ہو پاکستان میں کھیلوں کے میدان میں عموماً فراغتلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں دو تین بڑی اہم باتیں ہیں خاص طور کے پر ہم ضرور یہ کرنا چاہیں گے کہ اچھی خبریں ہیں کرکٹ کو کھیل کو کھیل کے طور کے اوپر لینا چاہیے اس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے ہماری ہمیشہ سے یہ رائے ہوئی اور پاکستان جو حکومت ہے ریاست ہے اس کی بھی ہمیشہ یہی پالیسی ہے کہ کھیل کو کھیل کی طرح لیا جائے اس کے اندر سیاست کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے انڈیا نے ہر انٹرنیشنل محاصر کے اوپر پاکستانی کرکٹ کے خلاف جو ہے پراپیگنڈا کیا یہاں پہ کشمیر پریمیر لیگ ہو یا باقی یہاں پہ مقابلے ہوں تو انڈیا جو ہے ہمیشہ اس کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں لیکن اب انٹرنیشنل یہ ریکنائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر امنومان کی صورتحال اور جس کیورٹی سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہے اسی وجہ سے یہ مقابلے بھی جو پاکستان میں کرانے کا اعلان کیا گیا اس میں ابھی دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے اندر بھی پاکستان کے اندر بے تہاشا اس قسم کے نامنہاد دانشوار یا نامنہاد جو ہے وہ اسکیورٹی انیلسٹ ہیں جو پاکستان کو ہمیشہ برا بلا قرار دیتے ہیں یا پاکستان کو دنیاوں کی دہشتگردی کی آماجگاہ قرار دیتے ہیں یا پاکستان کو ناکام ریاست قرار دیتے ہیں میرا خیال ہے یہ ان کو بھی بڑا واضح جواب ہے یا ان کے موں کی اوپر بہت بڑا تماشا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی جانب سے کہ وہ پاکستان کو ریکنائز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو کنڈیشنز ہیں وہ فیوریبل ہیں سازگار ہیں امنومان کی صورتحال بہت بہتر ہے تو اس لیے وہ چیمپینز ٹرافی کی یہاں پہ انانسمنٹ کرنے ہیں تو اب ہمیں بھی ہر وقت جو ہے کہ یہ خود ملامتی فرقے سے تعلق رکھتے ہوئے جو ہے کہ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں پاکستان کے اندر جو اچھی ہو رہی ہیں اور پاکستان ترقی کی طرف یا بہتری کی طرف کامزان ہو رہا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو سراحت جانا چاہیے اور عوام کے اندر قوم کے اندر جہاں کوئی امید کی کرن پیدا ہوتی ہے جہاں خوشی کی کوئی لہر پیدا ہوتی ہے تو اس کی انکاریجمنٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی عوام کو اپنے ملک کے لوگوں کو جو ہے کہ وہ ہمیشہ نفسیاتی مریض نہیں بنانا چاہیے اس قسم کی ہر اچھی خبر میں سے بھی بری خبر ڈونڈے ہیں یا ہر اچھے پیلو سے بھی اس کا منفی بیلو نکال کے مایوسی کی آلمٹ نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہمیں اچھی خبروں کو انجوائر کرنا چاہیے ان کے اوپر ان کو پھیلانا چاہیے اور جو عالمی سطح کے اوپر یا ملک کے اندر بدقسمتی سے غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آدمی پروپیگنڈیز کی روشنی میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پاکستان کے خلاف ہر قسم کی گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم میرے خیال ہے کہ ان سے تھوڑا سا کان ہمیں ہٹا کر اپنی سوچوں کو اپنی فکروں کو ذرا اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں بہت سی مصبت تبدیلیں آ رہی ہیں ان کو ہم انجوائر کریں کرکٹ کو انجوائر کریں انتیس سال کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑا ایمنٹ آ رہا ہے ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے چکرنا بھی رہنا چاہیے جو پاکستان میں ابن دشمن انداصر ہے ہم یقینہ اس قسم کی کوششیں بھی کریں گے ضرور کہ ایسے حالات پیدا ہو کہ یہ ٹرافی جو ہے کہ پھر پاکستان سے منتقل ہو جائے کیونکہ دوہزار نو میں جو چیمپینز ٹرافی تھی وہ بھی پاکستان میں ہونی تھی لیکن ملکی حالات اس قسم کے نہیں تھے جس کی وجہ سے انگلینڈ آسٹریلیا اور نوزلینڈ کی ٹیموں نے یہاں پہ آنے سے مازد کی تھی اور پھر دوہزار نو کی چیمپینز ٹرافی جو ہے انٹرنیشنل ڈیکٹ کونسل نے وہ انگلینڈ منتقل کر دی تھی اس سے پہلے انیس سو چھانوے میں آخری جو انٹرنیشنل ٹورنمنٹ پاکستان میں ہوا تھا وہ ورلڈ کپ تھا انیس سو چھانوے گا جس میں پاکستان انڈیا اور سرلنکا نے مشترکہ طور پر میز بانی کی تھی اور پھر فائنل اس کا لاہور کذافی سٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا جو سرلنکا نے جیتا تھا تو ہمیں امید رکھنی چاہیے ہمیں سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے اچھے پیلوں کو خوشی کو ان کو پراپیگیٹ بھی کرنا چاہیے لیکن ہمیں ان اناثر کی اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے جو ملک دشمن اناثر ہیں اور جو ہمیشہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے پاکستان کے اندر کھیلوں کا فروغ یا ترقی کی جو منازلیں متعینہ ہو سکیں ہمیں بھی عوام کو بھی ریاست کو بھی حکومت کے تمام اداروں کو جو ہے ان کی اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی تاکہ پھر سے دوبارہ ایسے حالات نہ پیدا ہو کہ جو پاکستان کے کھیل کے جو میدان ہیں وہ بیران ہو اور یہاں جو شیڈول کھیلوں کے مقابلے ہیں انٹرنیشنل وہ دنیا کے کسی اور خطے میں منتقل ہوں مقابلے ہیں